اسلام علیکم میرے سٹوڈنٹس امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ہمارے دو امپورٹنٹ سیل آرگنیلیز کے بارے میں ایک کا نام ہے سیل میمبرین اور دوسرے کا نام ہے سائٹو پلازم اس سے پہلے ہم نے سیل کیا ہوتا ہے اس میں کیا کامپوزیشن ہوتی ہے اور اس کی کیا آرگنیلیز ہوتے ہیں ان کو جس ہم نے رفلی ایک ڈسکشن کی تھی آج کے لیکچر میں ہم پہلے دو جو آرگنیلیز ہیں ان کا سٹرکچر اور ان کا فنکشن دیکھیں گے اور ساتھ ساتھ ہم دیکھیں گے کہ یہ آرگنیلیز سیل کیلئے کس طرح سے امپورٹنس پروائیڈ کرتے ہیں سو اگر آپ اپنی بک کی اس ڈائیگرام کے اوپر گول کریں تو آپ کو سیل کا ایک سٹرکچر دکھایا گیا ہے یہ جو سٹرکچر ہے یہ مایکروسکوپک ویو ہے سیل کا جو کہ آپ کو بک کے اندر بنایا گیا ہے آپ اس کو سمپلی ایک راؤنڈ شیپ میں بھی بنا سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو اسی طرح سے جوا کریں گے اور یہاں پہ مختلف چیزوں کو لیبل کیا گیا ہے ہم نے جو چیز ڈسکس کرنی ہے وہ ہے آج سائٹو پلازم اور دوسری چیز جو ہم نے ڈسکس کرنی ہے وہ ہے پلازما میمبرین تو پلازما میمبرین یا سیل میمبرین اگر آپ دیکھیں تو یہ سب سے باہر والی کورنگ ہے جو کہ کہاں موجود ہوتی ہے آپ کے سیل کے سب سے باہر جو لیئر موجود ہوتی ہے جو پورے سیل کو پروٹیکشن پروائیڈ کرتی ہے اس کو آپ پلازما میمبرین کہتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کے سیل کے اندر جو بھی لیکوڈ موجود ہوتا ہے یا سیل کے اندر جو بھی سپیس موجود ہوتی ہے اس ساری سپیس کو آپ کیا کہتے ہیں اس کو آپ سائٹو پلازم کہتے ہیں سو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں سیل میمبرین یا پلازما میمبرین کیا ہوتی ہے تو یاد رکھے گا کہ جتنے بھی انسان ہوتے ہیں جتنے بھی ہومنز ہیں ان تمام کی باڈی میں جو سیل ہے سیل کے باہر یہ سب سے آؤٹر میمبرین جو ہوتی ہے اس کو سیل میمبرین کہتے ہیں انسانوں کے اندر سیل میمبرین سے باہر ایک اور میمبرین نہیں ہوتی اس میمبرین کا نام ہوتا ہے سیل وال سیل وال آؤٹر میمبرین ہوتی ہے آؤٹر موسٹ میمبرین ہوتی ہے اور یہ پلانٹس کے اندر موجود ہوتی ہے جبکہ ہیومنز کی اندر سیل وال موجود نہیں ہوتی اگر آپ سے پوچھا جائے کہ پلانٹ کی سب سے باہر والی دیوار کو کیا کہتے ہیں تو پلانٹ کی جو آوٹر موسٹ لیئر ہے اس کو سیل وال کہتے ہیں اور سیل وال کے اندر ان کے پاس سیل میمبرین موجود ہوتی ہے جبکہ انسانوں میں ایسا نہیں ہوتا انسانوں میں سیل وال نہیں ہوتی انسانوں کی جو سب سے آوٹر موسٹ لیئر ہوتی ہے اس کو آپ سیل میمبرین کہتے ہیں تو سیل میمبرین کیا ہے this is the outer covering of the cell that is called cell membrane یا اس کو plasma membrane بھی کہتے ہیں it is very thin in nature یہ بہت باریک سی ایک covering ہوتی ہے ایک لیئر ہوتی ہے جس نے کیا کیا ہوتا ہے آپ کے cell کو protect کیا ہوتا ہے suppose کریں میں یہاں پہ اگر ایک cell draw کرتی ہوں میں اس کو just round draw کر رہی ہوں اور درمیان میں cell کے درمیان میں کیا ہوتا ہے cell کے درمیان میں nucleus ہوتا ہے ٹھیک ہے اور cell کے سب سے باہر کیا ہوتی ہے cell کے سب سے باہر cell membrane ہوتی ہے اور جو اندر ہے نا یہ سارا کا سارا حصہ nucleus کے باہر اور cell membrane کے اندر کا سارا حصہ اس کو آپ سائٹو پلازم کہتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم کیا discuss کر رہے ہیں ہم discuss کر رہے ہیں cell membrane کے بارے میں ہم نے کیا کرنا ہے جناب اس cell membrane کو میں نے یہاں سے اٹھایا یہاں سے cut کیا اور میں نے اس کو microscope میں رکھا اور microscope میں اگر آپ دیکھیں گے تو cell membrane کا بقاعدہ آپ کو ایک structure نظر آتا ہے ٹھیک ہے کیا کریں جناب اس والے portion کو چھوٹے سی cell membrane کا یہ جو portion ہے اس کو اٹھائیں اور microscope میں observe کریں تو آپ کو کیا نظر آئے گا کہ cell membrane ایک lipid by layer structure membrane ہے یہ اکثر ایم سی کی میں پوچھ لیا جاتا ہے کہ cell membrane کیسی ہوتی ہے تو یہ lipid by nature ہوتی ہے آپ draw بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے carbohydrates and proteins are sandwich in it اس کے اندر کیا ہوتے ہیں اس کے اندر carbohydrates اور proteins سینڈوچ ہوئے ہوئے ہوتے ہیں آپ نے یہاں پہ ایک word یاد رکھنا ہے کہ cell membrane کا جو model ہوتا ہے that is called fluid mosaic model ٹھیک ہے یہاں میں mention بھی کر دیتی ہوں this is called fluid mosaic model ٹھیک ہے یہ model کیا ہوتا ہے یہ model ایک mosaic نامی scientist نے پیش کیا تھا جس نے cell membrane کے structure کو ہمیں ڈیٹیل میں بتایا اس نے کہا کہ cell membrane جو ہے وہ sandwich کی طرح کا structure ہوتا ہے sandwich آپ کیسے بناتے ہیں آپ ایک اوپر bread کا piece رکھتے ہیں اور ایک نیچے bread کا piece رکھتے ہیں اور درمیان میں آپ کوئی بھی jam لگا لیں یا آپ کوئی بھی شامی add کر دیتے ہیں تو آپ نے جو اوپر layer لگائی ہے اور جو نیچے layer لگائی ہے وہ same material کی لگائی ہے یعنی اوپر بھی آپ نے bread رکھی ہے اور نیچے بھی آپ نے کیا رکھی ہے bread رکھی ہے درمیان میں جو filling آپ نے کی ہے وہ آپ نے different کی ہے تو same آپ کے پاس cell membrane کا structure ہوتا ہے یہ sandwich like structure ہوتا ہے جو میں نے یہاں پہ آپ کو mention کیا ہے اوپر دیکھیں اوپر بھی lipids ہوتے ہیں نیچے دیکھیں نیچے بھی کیا ہوتے ہیں lipids ہوتے ہیں اور ان دو layers کے درمیان میں جو آپ کو blue color کے نظر آ رہی ہیں اس کو آپ کہتے ہیں protein ٹھیک ہے تو میں نے اس کے لفظ use کیا ہے lipid by layer by کا مطلب ہوتا ہے دو اس میں lipids کی دو layers ہیں ایک اوپر ہے اور ایک نیچے ہے درمیان میں کیا چیز موجود ہے آپ کے پاس protein موجود ہے جو کہ زیادہ مقدار میں آپ کو blue color میں نظر آ رہی ہے اس کے ساتھ اگر آپ دیکھیں تو میں نے کچھ red میں کچھ آپ کہہ دیں جی کچھ چیزیں کھڑی کیوئی ہیں ان کو آپ کہتے ہیں carbohydrates تو یہ تعداد میں کم ہیں مقدار میں کم ہیں جبکہ protein کیا ہے مقدار میں زیادہ ہیں ایک اور چیز جو آپ نے یاد رکھنی ہے کہ lipids باہر ہوتے ہیں proteins اندر ہوتی ہیں جبکہ carbohydrate ایسی چیز ہیں جو کہ آپ کو اندر بھی نظر آ رہی ہیں اور کچھ portion اس کا باہر بھی نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے آپ کی بک کی اندر یہ چیز نہیں ہے لیکن جب آپ بڑے لیول پر بڑھتے ہیں تو آپ کو اس طرح کا structure نظر آتا ہے تو آپ کے concept کے لیے یہ بات آپ کو پتا ہونی چاہیے کہ cell membrane کے اندر lipids کی دو لیئر ہوتی ہیں درمیان میں protein بھی ہوتی ہیں اور carbohydrates بھی ہوتی ہیں protein مقدار میں زیادہ ہوتی ہیں carbohydrates کم ہوتی ہیں اور carbohydrates کچھ حصہ باہر کی طرف بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی اب cell membrane کیا کام کرتی ہے آپ کو پتا ہے کسی بھی چیز کی outer covering کیا کام کرتی ہے اس کو protect کرتی ہے تو cell membrane کیا کرتی ہے آپ کے پورے cell کو یا آپ کے تمام cell organelles کو protect کرتی ہے اس کے علاوہ یہ کیا کرتی ہے یہ ایک قسم کا barrier ہوتا ہے یا رکاوٹ ہوتی ہے کوئی بھی دوائی یا کوئی بھی food جو کھاتے ہیں اس نے اگر cell کے اندر داخل ہونا ہے تو اس کو اس membrane کو cross کرنا پڑتا ہے تو ایک قسم کا یہ membrane کیا کام کرتی ہے barrier کا کام کرتی ہے رکاوٹ کا کام کرتی ہے ضروری nutrients کو ضروری چیزوں کو ہی اندر جانے دیتی ہے اور toxic chemicals کو cell کے اندر جانے نہیں دیتی لہٰذا آپ کے cell کو protect کرتی ہے so it transport nutrients within the cell so it transport toxic chemicals out of the cell اگر کوئی toxic chemical cell کے اندر بن بھی گیا ہے تو فوری طور پر cell membrane کیا کرتی ہے اس کو cell سے باہر نکال دیتی ہے then ہمارے پاس next function آتا ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو cell membrane ہوتی ہے اس کے اوپر receptors ہوتے ہیں یا ان کو channels کہتے ہیں receptors کیا ہوتے ہیں membrane کے اوپر دروازے سمجھ لیں آپ target area سمجھ لیں receptors یا receptor یا channel وہ دروازے ہوتے ہیں جن کے ساتھ آکے کوئی چیز bind کرتی ہے تو وہ دروازہ یا channel کھلتا ہے اور وہ چیز اندر کی طرف جاتی ہے جیسے کہ آپ بہت ساری جو دوائیاں کھاتے ہیں تو ان کے لئے ہم word use کرتے ہیں کہ یہ دوائی اپنے receptor کے ساتھ جا کے bind کرتی ہے اب وہ receptor کیا کام ہے یعنی medicine آئے گی اور وہ اس اپنے خاص دروازے کے ساتھ جا کے bind کرے گی اور جب وہ دروازے کے ساتھ جا کے bind کرے گی دروازہ کھلے گا اور medicine آپ کی اندر چلی جائے گی سو وہ سارے receptors کہاں ہوتے ہیں cell membrane کے اوپر ہوتے ہیں جس کے ساتھ ہمارے hormones جیسے کہ insulin یا ہماری medicine جو ہیں وہ جا کے bind کرتی ہیں اور یہ دروازہ کھلتا ہے اور ہماری جو چیز ہے وہ cell کے اندر چلی جاتی ہے اور جو سب سے important function ہے وہ آپ یاد رکھے گا کہ cell membrane lipid soluble substances کو اپنے اندر جانے کی اجازت دیتی ہے ٹھیک ہے کیسے اگر میں کہوں کہ یہ cell membrane میں نے بنائی ہے اور یہ نیوکلیس ہے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ cell membrane جو ہے اس کی تین لیئرز ہوتی ہیں ٹھیک ہے باہر والی لیئرز بھی lipid کی بنی ہے اندر والی لیئر بھی کس کی بنی ہوئی ہے lipid کی بنی ہے تو اگر کسی lipid والی چیز نے cell کے اندر جانا ہے تو lipid lipid کو آسانی سے cross کر سکتا ہے آپ نے chemistry کے ایک rule پڑا ہوگا like dissolve like تو جو fat soluble چیزیں ہوں گی وہ آسانی سے fat میں سے گزر کے اندر پہنچ جائیں گی جبکہ جو water soluble چیزیں ہیں جیسے ہی وہ lipid میں سے گزرنے کی کوشش کریں گی lipid چکنائی واپس اس کو باہر بھیج دے گی کیونکہ آپ نے کبھی دیکھا ہو یا practical کیا ہو کہ آپ پانی ایک گلاس میں oil ڈالیں اور اس میں پانی ڈالیں اور آپ ان کو جتنا چاہے مرضی mix کر لیں lipid اور پانی آپس میں mix نہیں ہوتے جبکہ lipid کے ساتھ اگر آپ lipids کو mix کریں oil کے ساتھ اگر آپ oil کو mix کریں کسی اور oil کو تو وہ mix ہو جاتا ہے پانی کے ساتھ آپ پانی کو mix کریں تو وہ mix ہو جاتا ہے تو کیونکہ آپ کی membrane lipids کی بنی ہوئی ہے لہٰذا یہ صرف کس کو گزرنے کی جازت دیتی ہے lipid soluble چیزوں کو اپنے اندر گزرنے کی جازت دیتی ہے یہی وجہ ہے کہ آپ کی body کی یا آپ کی جو drugs ہوتی ہیں 90% drugs جو ہم بناتے ہیں وہ lipid soluble بناتے ہیں یعنی ان کو پانی کے ساتھ mix کرنے کی بجائے دوائی بناتے ہوئے ہم ان کے لئے جو liquid use کرتے ہیں وہ کوئی fat یا کوئی oil use کرتے ہیں تاکہ وہ دوائی جو ہے وہ آسانی سے lipids کو cross کر کے cell کے اندر چلی جائے جب تک دوائی cell کے اندر نہیں جائے گی کام نہیں کرے گی لیکن اب میں نے لفظ use کیا ہے کہ 90% دوائیاں ہم lipid soluble بناتے ہیں 10% دوائیاں ہم ایسی بھی membrane کو cross نہیں کریں گی اگر میں water والی دوائی ڈالوں گی تو وہ lipid اس کو اندر نہیں جانے دے گا تو یاد رکھے گا water soluble drugs اگر اندر جانا چاہتی ہیں تو وہ کسی کی help کے ذریعے سے اندر جاتی ہیں وہ کسی protein کی مدد لیتی ہیں یا کسی carrier protein کی مدد لیتی ہیں وہ water کے اوپر protein کیا کرتی ہے protein آکے water کے اوپر covering کر لیتی ہے یعنی water اندر شپ جاتا ہے protein اس کو cover کر لیتی ہے اور آسانی سے lipids کو cross کر جاتی ہے یا دوسرا case ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی body میں کچھ cells ایسے ہیں جن کی membrane complete نہیں ہوتی بلکہ ان کی membrane درمیان میں nucleus ہوتا ہے اور ان کی cell membrane کچھ اس طرح کی ہوتی ہے ٹھیک ہے یعنی کہ ان کی cell membrane میں کیا ہوتے ہیں یہ تو میں نے بہت بڑے دکھائیں وہ بہت باری باری gaps ہوتے ہیں ان gaps کو ہم کہتے ہیں gaps یا ان کو آپ کہتے ہیں slits بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے spaces بھی کہہ سکتے ہیں تو ہماری body میں کچھ capillaries ایسی ہیں یا کچھ cells ایسے ہیں جن کے اندر اس طرح کی gaps موجود ہوتے ہیں تو جو water soluble drugs ہوتی ہیں وہ ہم اس طرح کے cells کے لئے بناتے ہیں body میں جس جگہ پہ اس طرح کے cells ہوتے ہیں اگر میں water soluble drug دوں تو water soluble drug آسانی سے اندر چلی جائے گی ہوسکتی ہے لیکن water soluble drug کے لئے entry کا راستہ صرف اور صرف slits junction ہے تو یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے ٹھیک ہے so water soluble substances can also pass through the cell membrane by the carrier proteins or the slits تو میں نے یہ بات آپ کو سمجھائی ہے کہ جو water soluble substances ہوتے ہیں وہ بھی membrane میں سے پاس ہو سکتے ہیں لیکن full membrane سے پاس نہیں کریں گے وہ اس طرح کی membrane سے پاس کریں گے اور ایسی membrane body میں بہت کم جگہوں پہ پائی جاتی ہے اس کے بعد ہم آجاتے ہیں جناب سائٹو پلازم کی اندر سائٹو پلازم کیا ہوتا ہے آپ کو میں نے سٹارٹ میں بتایا تھا کہ اگر میں یہ cell draw کیا ہے اور درمیان میں میں نے آپ کے لئے nucleus draw کیا ہے جو کہ میں نے blue color کا بنایا ہے اور سب سے outer area کو ہم کیا کہتے ہیں cell membrane central area کو ہم کیا کہتے ہیں nucleus nucleus کے باہر اور cell membrane کے اندر جتنا بھی area آپ کو نظر آ رہا ہے اس سارے area کو آپ کہتے ہیں سائٹو پلازم سائٹو پلازم کیا ہوتا ہے یہ ہر سیل کے اندر موجود ہوتا ہے اور اس کو کون کور کرتا ہے اس کو سیل ممبرین کور کرتی ہے سائٹو پلازم کور اس نے کیا کیا ہوا ہے نیوکلیس کو بھی کور کیا ہوا ہے سائٹو پلازم کے دو حصے ہوتے ہیں ایک کو آپ ایکٹو پلازم کہتے ہیں ایک کو آپ انڈو پلازم کہتے ہیں ایکٹو سے مراد ہے باہر کی طرف انڈو سے مراد ہے اندر کی طرف سائٹو پلازم کا وہ حصہ جو باہر کی طرف ہے یعنی کہ وہ حصہ یہ جو دارکر حصہ ہے جو کہ باہر کی طرف ہے سیل ممبرین کی طرف ہے اس کو آپ ایکٹو پلازم کہتے ہیں جبکہ سائٹو پلازم کا وہ حصہ یہ والا حصہ جو کے اندر کی طرف ہے یا نیوکلیس کی طرف ہے اس کو آپ اینڈو پلازم کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کیلئے ایک term آتی ہے سائٹو سول سائٹو پلازم اور سائٹو سول میں کیا فرق ہے سائٹو سول آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو سائٹو پلازم ہوتا ہے وہ تھک ایریا ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر اس کے اندر فلویڈ کونٹنٹ زیادہ ہو جائے تو اس کو آپ کیا کہتے ہیں اس کو آپ سائٹو سول کہتے ہیں it is a fluid present in the cell membrane تو ہماری سیل ممبرین کے اندر کی طرف جو فلویڈ موجود ہوتا ہے اس کو آپ کیا کہتے ہیں اس کو آپ سائٹو سول کہتے ہیں اگر ہم سائٹو سول کی بات کریں تو ہمارے جتنے بھی اورگنیلز ہیں آپ کو میں نے ڈائیگرام دکھائی تھی جس میں آپ کو گالجی بوڈیز رف اینڈوپلازمی کریٹکولم اینڈوپلازمی کریٹکولم رائیبوسوم ہم سے تمام چیزیں دکھائی گئی تھی تو جو سائٹو سول ہے اس کے اندر تمام آرگینیلیز پریزنٹ ہوتے ہیں جب ہم نے سیل کی کمپوزیشن پڑی تھی وہاں پہ ہم نے پڑا تھا کہ سیل کے اندر آرگینیلیز بھی ہوتے ہیں اس کے اندر شگر یا کاربو ہائیڈریٹس بھی ہوتی ہیں پروٹین یا آمائنو ایسٹس بھی ہوتے ہیں سالٹ یا آئینز بھی ہوتے ہیں اور انزائیمز بھی موجود ہوتے ہیں تو یہ ساری چیزیں کہاں موجود ہوتی ہیں یہ ہمارے سائٹو سول کے اندر موجود ہوتی ہیں سو بیسک ڈیفرنس کیا ہے سائٹو پلازم اور سائٹو سول میں کہ یہ دونوں ہی چیزیں ہمارے سیل کے اندر موجود ہوتی ہیں بس فرق یہ ہے کہ اگر وہ ایریا تھک ہے تو اس کو سائٹو پلازم کہتے ہیں اگر وہ تھوڑا سا فلوئیڈی ہے یا لیکوڈ والا ہے تو اس کو اب سائٹو سول کہتے ہیں سو میں نے یہاں پہ آپ کو بتایا ہے کہ سیل is equal to سیل ممبرین پلس سائٹو پلازم پلس نیوکلیس کی تین مین چیزیں ہیں جس سے سیل بنتا ہے سائٹو پلازم کے دو حصے ہوتے ہیں ایک کو سائٹو سول کہتے ہیں ایک کو آپ آرگنیلیز کہتے ہیں ایک ورڈ اور ہوتا ہے جس کو آپ پروٹو پلازم کہتے ہیں پروٹو پلازم کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ سائٹو پلازم اور نیوکلیس کو اکٹھا ملا کے بولیں گے تو آپ کیا ورڈ بولیں گے آپ بولیں گے پروٹو پلازم اگر کوئی آپ سے پوچھے پروٹو پلازم کیا ہوتا ہے تو آپ کہیں گے کہ سائٹو پلازم پلس نیوکلیس کو ہم کیا کہتے ہیں پروٹو پلازم کہتے ہیں ٹھیک ہے جی I hope یہ لیکچر آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی ایشو ہے تو آپ مجھ سے کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اگر ویڈیو آپ کو پسند آئیے تو پلیز لائک دس ویڈیو اور شیئر دس ویڈیو سبسکر بھی میرے چینل شکریہ بہتے ہیں اللہ حافظ